اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فور کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے لیکچر نمبر فائی سچارڈ کرتے ہیں یونٹ ٹمبر ٹو کا اس میں ہم پڑھیں گے مووومنٹ کے بارے میں مووومنٹ کہتے ہیں حرکت کرنے کو مووومنٹ اس اینشنل پارٹ آف انیمل لائف مووومنٹ جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے جو ایک ضروری حصہ ہے انیمل کی زندگی کا ایک جانوار کی زندگی کا انیملز موو فور سیوریل ریزن انکلوڈنگ ٹو انیملز رہے ہیں وہ بہت زیادہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس میں کون کون سے ریزنز ہیں فائنڈ فوڈ فائنڈ وارٹر فائنڈ شلٹر اس کے پریڈیٹرز یعنی کہ کھانے کے لیے پانی کے لیے شلٹر مطلب کہ اپنا گھر کے لیے یا پھر اس کے پریڈیٹرز یعنی کہ شکاریوں سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے اینملز بوڈیز آر ڈیزائن فور مووومنٹ تھنک آؤٹ یور بوڈی فور مووومنٹ مووومنٹ اینملز کی بوڈیز جو ہے وہ اس طرح دیزائن کی گئی ہے کہ جو ان کے موووومنٹ کے لیے فٹ ہے بیسٹ ہے ٹھیک ہے وین یور برین ریالائزز یور ہنگری محسوس ہو رہی ہے تو وہ ایک میسیج آپ کی بوڈی کو بھیجتا ہے ٹھیک ہے یور آئیز لکھ فوڈ آپ کی آنکھیں کھانا ڈھونتی ہیں اور آپ کے ہاتھ کھانے کو اٹھانے کے لیے بھرتے ہیں جب آپ کے برین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی مسیبت میں ہے it can send messages around your body تو وہ آپ کی پوری بوڈی کے راؤنڈ جو ہے وہ message send کرتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی problem ہے تو message ہوگا like telling you to run away یعنی آپ کا brain آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو بھاگنا ہے telling you to climb on a tree آپ نے ترک پہ چڑھنا ہے اگر کوئی animal آگیا یا کوئی بھی dangerous animal آگیا یا کوئی jump run and swim آپ نے کوئی سے بھی دو دو یا ایک ایک animal کے نام بتانے اپنے خود کرنے اپنے نیکس ہمارے پاس reproduction reproduction کا مطلب ہے کہ new one پیدا کرنا نیو ون کو بنانا یا پیدا کرنا reproduction is this process by which living things produce new living things reproduction ایک ایسا process ہے جس میں ایک جاندار جو ہے وہ دوسرے جاندار کو بناتا ہے یا پیدا کرتا ہے if living things did not have the ability to reproduce there would be no living things on earth اگر living things میں یہ ability نہ ہوتی پیدا کرنے کی یا بنانے کی تو کوئی بھی living thing جو ہے وہ زمین پہ موجود نہیں رہتا most animal reproduction requires a male and a female of the same species زیادہ تر animals کو reproduction کے لیے ایک female اور male species کی requirement ہوتی ہے the male fertilizes an egg that is produced by the female female جو ہے وہ جو egg produce کرتی ہے اسے fertilize کرتا ہے male species fertilize means to bring life to something fertilize کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس egg میں لائف کو لے کر آنا مطلب اس میں پیدا کرنا ٹھیک ہے with some animals the female lays the egg outside her body کچھ animals ایسے ہوتے ہیں جس میں and female جو وہ اپنی body کے آؤ ساید جو ہے وہ انڈا دیتی ہے and the male then fertilizes it اور پھر بعد میں male اسے fertilize کرتا ہے the egg then hatches when the baby animal is ready to enter the world اس کے بعد انڈا جو ہے وہ hatch ہوتا ہے یعنی اس میں cracks آتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے اور baby animal جو بن جاتا ہے ٹھیک ہے frogs and بے بیز ہیں انہیں reproduce کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے نیکس جو ہے وہ نیکس لیکچر میں thank you so much class lecture number 5 یہاں پر end ہوتا ہے class 4